ادابت مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا بارس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الى یوم الدین اما بعد معزز ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات تفسیر کورس کا آج ساتھوں اپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آج کے اس اپیسوڈ میں قرآن حکیم کی تیس میں پارے کی دو صورتوں صورت نمبر ایٹی نائن صورت الفجر اور صورت نمبر نائنٹی صورت البلد ان دو صورتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے صورت الفجر سے یہ سورہ کریمہ جو ہے یہ مکی ہے ایٹی نائن نمبر کی صورت ہے اور اس کے اندر تیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر قسم ہے فجر کی فجر سے مراد یہاں فجر کا وقت ہے جو صبح جب ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس کو عربی میں فجر کہتے ہیں والفجر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی یہ جو دس راتیں ہیں ان سے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر مجاہد اور صلف اور خلف کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ اس سے مراد عشر اے ذلہجہ ہے ذلہجہ کا جو پہلا عشرہ ہے جو پہلے دس دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے تو ان دس راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں کھائی ہے یہ اکثر مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں عشرہ ذلہجہ کی فضیلت میں صحیح بخاری کی نائن سکس نائن نمبر کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں میں جو عمل کیا جائے ان سے افضل کوئی عمل نہیں ہے صحابہ نے کہا کہ جہاد بھی نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں ہے سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے فلم یرجے بشہین اور جب واپس لوٹے تو کچھ نہ لے کر لوٹے یعنی شہید ہو جائے تو اس کا عجر و ثواب ان دس دنوں کی نیکی سے زیادہ ہے اسی طریقے سے حضرت جابر کی ایک حدیث ہے یہ مسند احمد کے اندر چودہ ہزار پانچ سو گیارہ ون فور فائف ڈبل ون نمبر کی صحیح حدیث ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ الْأَشْرَ عَشْرُ الْعَذْحَا کہ یہاں عشرہ سے مراد دس دنوں سے مراد زلحجہ کے بقرعید کے ادل ازہا کے دس دن ہیں وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَا اور آگے جو اللہ تعالی نے کہا یعنی آرڈ اور ایون تاق اور جفت کی قسم تو کہا کہ تاق سے مراد عرفہ کا دن ہے اور جفت سے مراد شف سے مراد بقرعید کا دن ہے کیونکہ عرفہ کا جو دن ہوتا ہے وہ نو زلحجہ کو ہوتا ہے تو نو جو ہے یہ تاق ہے آرڈ ہے اور دس جو یوم النہر جو قربانی کا دن ہے وہ ایون ہے وہ جفت ہے تو حضرت جابر کی صدی سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے جو آگے قسم کھائی ہے کہ وَالْفَجْرِ قسم ہے فجر کی وَالْا يَعْنِ الْعَشْرِ اور قسم ہے دس راتوں کی وَالْشَفْئِ وَالْوَتْرِ اور قسم ہے جفت کی اور تاق کی عرڈ کی اور ایون کی یعنی جیسے ایک ہم بولتے ہیں تین بولتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تاق ہوتی ہیں چار بولتے ہیں چھے بولتے ہیں دو بولتے ہیں یہ تمام چیزیں جفت ہیں تو یہاں جو اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے کہ تاق اور جفت کی قسم تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیث یہ بات معلوم ہوا کہ تاق سے مراد عرفہ کا دن ہے اور جفت سے مراد یوم النہر یعنی دس رہجہ کا دن ہے اس کے علاوہ بھی اور تفسیریں کی گئی ہیں لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے تو بات اس سے کیلئر ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چلنے لگے جانے لگے گزرنے لگے رات جاتی ہے دن آتا ہے تو اللہ تعالی نے رات کی قسم کھائی تو پہلے اللہ تعالی نے فجر کی قسم کھائی ظاہر ہے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے برکتوں کا وقت ہے عبادت کا وقت ہے دعا کا وقت ہے اس کے بعد عشرہ زلہجہ کی زلہجہ کے پہلے عشرے کی دس راتوں کی قسم کھائی اس کے بعد شف اور وطر اور ایون تاق اور جفت کی قسم کھائی جس سے میں نے بتایا کہ یوم عرفہ اور یوم نہر مراد ہے تو آپ نے غور کیا کہ یہ تمام کے تمام عبادات کے خاص موقع ہیں اس کے بعد فرمایا واللیل اذایس اور رات جب گزرنے لگے رات جب جانے لگے ظاہر ہے کہ رات جب گزرنے لگے رات کا آخری سبھی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا حَلْفِ ذَلِكَ قَسَمُ الَّذِي حِجْر کیا اس کے اندر اقل مند کے لیے قسم ہے حجر کے معنی عربی میں اصل معنی ہوتا ہے روکنا اور اقل کو حجر اسی لیے کہتے ہیں کہ اقل جو ہے وہ ہمیں ایسے کاموں میں مبتلا ہونے سے اور انوال ہونے سے روکتی ہے جو ہمارے لائق نہ ہو اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ خانے کعبہ کا جو وہ حصہ ہے جو یعنی تواف کرنے والے کو قریب جانے سے روکتا ہے تواف کرنے والے کو اس کے خانے کعبہ کی جو شامی دیوار ہے جس دیوار کا روک شام کی طرف ہے اس دیوار کے پاس جانے سے جو حصہ روکتا ہے حتیم کے پاس کا ایریا اس کو حجر کہا جاتا ہے تو حجر کے معنی اصل معنی ہوتا ہے روکنا کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا اس قسم کے اندر کیا اس قسم کے اندر اقل مند کے لئے کوئی قسم ہے جن چیزوں کی قسم کھائی گئی اس کے بعد آیت نمبر چھے میں فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے آد کے ساتھ کیا کیا کون آد آدِ ارم کے ساتھ ارم ذات الاماد وہ آد جن کا تعلق ارم سے تھا اصل میں جو ارم جو نام ہے یہ قوم آد کے آبا و اجداد میں ایک نام تھا ان کا قوم آد کا جو سلسلہ نصب تھا وہ اس طریقے سے تھا آد بن عوس بن ارم بن سام بن نو حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں ایک نام ارم تھا اور پھر ان کی اولاد میں ایک نام آد تھا جن کے پوری جو قوم تھی اس قوم کو قوم آد کہا جاتا تھا پھر اللہ نے کہا کہ ارم ذات الاماد وہ جو قوم آد تھی یہ ستونوں والی تھی کھمبوں والی تھی پلرس والی تھی اس سے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ بہت لمبے یہ لوگ تھے اتنے لمبے لمبے اتنے ہائٹ والے ہوتے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو ستون والا کہا اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے فن تعمیر میں مکانوں کو بنانے میں بہت ماہر تھے اور بڑے اچھے اچھے مکان بناتے تھے اللہ تعالی نے سورہ آراف کی آیت نمبر 69 میں فرمایا اے آد کے لوگو تم یاد کرو جب اللہ تعالی نے تم کو نو علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا زمین کا خلیفہ بنایا اور تم کو اللہ تعالی نے تخلیق میں کشادگی عطا فرمائی یعنی تمہاری بناوٹ میں اللہ تعالی نے تم کو ایسا خاص اور اسپیشل شیپ دی کہ تم اور لوگوں سے بڑے اور قوی حیکل معلوم ہوتے تھے فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ الْعَالَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم آد کے ساتھ کیا کیا اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ آدِ اِرَمْ کے ساتھ جو ستونوں والی قوم تھی اللَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُحَا فِي الْبِلَادِ یہ ایسی قوم تھی کہ اس کے جیسی کوئی قوم کسی اور ملک میں شہروں میں پیدا نہیں کی گئی وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ اور تمہارے رب نے سمود کے ساتھ کیسا سلوک کیا اللَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ جنہوں نے پتھروں کو تراشا تھا وادی کے اندر ویلی کے اندر جہاں وہ لوگ رہتے تھے پتھروں کو تراش تراش کر کے وہ بڑے بڑے مکان بناتے تھے پتھروں کو تراشنے کا ہونر اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ اور اس قوم سمود کے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا جو پتھروں کو تراشا کرتے تھے وادی کے اندر وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَادِ اور تمہارے رب نے فراؤن کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا ذِلْأَوْتَادِ اوتَاد وَتَد کی جمع ہے اسٹیکس کو میخوں کو عربی میں وَتَد یا اوتَاد بولتے ہیں چونکہ فراؤن کا جو لشکر تھا بہت بڑھا تھا اور جہاں وہ لشکر جاتا تھا وہاں اس کے ٹینٹ لگتے تھے اور ٹینٹ کے جو اسٹیکس ہوتے تھے جو میخیں ہوتی تھی وہ زمین میں گاڑی جاتی تھی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ذِلْأَوْتَاد کہا اور بعض اہلِ علم کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جب قتل کرتا تھا سولی پہ چڑھاتا تھا تو میخیں ڈال کے کل ٹھوک کر کے ان کو ختم کروا دیتا تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ذِلْأَوْتَاد اس کو کہا وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَاد اور میخوں والے فراؤن کے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا اللَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَاد یہ قومِ آت قومِ سمود اور فراؤن یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کے اندر اللہ کی زمین کے اندر اللہ کے شہروں کے اندر سرکشی کی حد سے تجاوز کیا فَأَكْتَرُ فِيهَا الْفَسَاد اور زمین کے اندر خوب فساد مچایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَاب تو تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان کے اوپر نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا اس کو قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا اس کے بعد فرمایا اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْسَاد بے شک آپ کا رب یہ تاق میں ہے یہ کفار یہ مشرقین یہ مجرمین یہ اللہ کے نافرمان جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اللہ تعالیٰ تاق میں ہیں ان کو ان کے انجام تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا دنیا میں بھی پہنچا سکتا ہے اور آخرت میں تو یقینا پہنچائے گا اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْسَاد بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا رب یہ تاق میں ہیں فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَنَعَمَهُ اسے نعمتوں سے نمازتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن تو اس وقت انسان یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی یہاں ایک نقطہ معلوم وہ ایک سبق معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دولت دے کر کے نام دے کر کے عزت دے کر کے بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ اگر غربت کے ذریعے آزماتا ہے فقر و فاقہ کے ذریعے آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ دولت اور شہرت اور پیسے دے کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت دے رہا ہے کوشادگی دنیا میں دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا مقام بلند کر رہا ہے یہ بطور اکرام نہیں ہے بطور امتحان ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ سور مومنون کی آیت نمبر پچپن اور چھپن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال ان کو دے رہے ہیں اور جو اولاد ان کو دے رہے ہیں تو ہم ان کے لئے بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال اور اولاد کی کسرت سے نواز رہا ہے اور ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہ قطعا نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اکرام کر رہا ہے اور ہمیں عزت سے نواز رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں مبتلا کر رہا ہے اس دولت کے ذریعے ان نعمتوں کے ذریعے اس کے بعد فرمایا ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَ اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور اس کے اوپر روزی کو تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَحَانًا تو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا یعنی انسان نے دنیا کی دولت کو عزت سمجھا دنیا کی نعمتوں کو عزت سمجھا اور دنیا کی نعمتیں نہ ملے تو اس کو ذلت سمجھا جبکہ ایسا حقیقت میں ایسا نہیں ہے اصل عزت آخرت میں ملنے والی عزت ہے اور اصل رسوائی اس دن کی ملنے والی رسوائی ہے اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تم لوگ یتیم کی یتیم کا اکرام نہیں کرتے یتیم کا احترام نہیں کرتے یتیم کی عزت نہیں کرتے یتیم کو رسپیکٹ نہیں دیتے اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو یتیم ہوتا ہے وہ صرف رحم کے لائق نہیں اکرام کے لائق ہے احترام کے لائق ہے یتیم کی صرف عزت صرف اس پر شفقت مت کرو اس کو عزت دو اس کو مقام دو کیونکہ وہ اپنے باپ اپنی ماں کے سائے سے محروم ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام اور احترام نہیں کرتے اور تم مسکین کے کھانا کھلانے پر لوگوں کو اُبھارتے نہیں ظاہر ہے کہ جو دوسروں کو اُبھارے گا نہیں اس کا مطلب آٹومیٹک وہ خود بھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے یعنی شریعت ہم سے صرف اس بات کا تقاضہ نہیں کرتی کہ مسکین کو کھانا کھلائیں بلکہ مسکین کو کھانا کھلانے کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی اس کارے خیر کے لیے اُبھارے ہیں اس کے بعد فرمایا تم لوگ میراس کھا جاتے ہو وراست میں ایک تو جو حق ہوتا ہے وہ تو ہر آدمی اپنا حق لیتا ہے لیکن وراست میں جو جائز ہوتا ہے اور جو ناجائز ہوتا ہے جو تمہارا ہوتا ہے اور جو تمہارا نہیں بھی ہوتا ہے تم سب سمیٹ سمیٹ کر کے کھا جاتے ہو تم وراست کو سمیٹ سمیٹ کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو جمع کے معنی اے کثیرہ بہت زیادہ تم مال سے محبت کرتے ہو مال کی ایک محبت نیچورل ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے مگر مال کی محبت جب حبا جمع ہو جائے اتنی محبت ہو جائے کہ آدمی حلال آرام کی تمیز بھول جائے تو یہ مضموم ہے یہ غلط چیز ہے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر کے برابر کر دیا جائے گا اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف میں فرشتے صف لگا کر کے آئیں گے اور آپ کا رب بھی آئے گا اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کے دن تشریف لائے گا اللہ تعالیٰ آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جب تمام اولو العزم انبیاء یہ کہہ دیں گے لستو بساہبکم لستو بساہبزاکم یعنی آج میں شفاعت کرنے کے لائق نہیں ہوں سارے لوگ انکار کر دیں گے اس وقت ہمارے نبی کہیں گے انا لہا میں شفاعت کروں گا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و سنہ بیان کریں گے جو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا حکم دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے آنے کی جو صفت ہے صفت مجی اللہ تعالیٰ آئے گا ہم اس صفت پر ایمان رکھتے ہیں یہ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا کس طریقے سے آئے گا کیفیت ہمیں نہیں معلوم لیکن یہ صفت صفت مجی آنے کی صفت قرآن حکیم کی سائز سے معلوم ہوئی اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے اس صفت کو ہم مانتے ہیں نہ تو اس کی تعویل کرتے ہیں اس کا کوئی غلط مطلب لیتے ہیں اور نہ ہی اس کا انکار کرتے ہیں تو ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر کے برابر کر دیا جائے گا اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے سب بسف قطار در قطار آئیں گے لیکن یاد کر کے اس کو کیا ملے گا یہ جو جہنم ہوگی یہ جب قیامت کے دن آئے گی تو اس کے آنے کا کیا بھیانک انداز ہوگا ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں صحیح مسلم کی 2842 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم قیامت کے دن جب لائی جائے گی تو اس کی ستر ہزار لگام ہوگی لہا سبعون الف زمامن اس کی ستر ہزار لگام ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اس دن انسان یاد کرے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ لیکن یاد کر کے آج کیا فائدہ ہے آج کوئی فائدہ نہیں ہے يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ آگے بڑھایا ہوتا جو دنیا میں برا عمل کر کے آیا وہ سوچے گا کاش میں نے یہ برائیاں نہ کی ہوتی جو دنیا میں نیکیاں کر کے آیا ہے اُس دن اللہ کے جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا اللہ تعالی اُس دن جیسا عذاب دے گا ویسا عذاب دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا وَلَا يُوتِقُ وَتَاقَهُ أَحَدُ اور اللہ تعالی اُس دن جیسا اپنے ان مجرموں کو ان نافرمانوں کو اللہ تعالی باندھے گا ویسا کوئی باندھ نہیں سکتا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اَيَّتْمِنَّةِ اَيَّتْمِنَانُ وَالَيِ پُرْسُقُونَ نَفْسِ اِرْجِعِي الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً تُو لَوْتْ چل اپنے رب کی طرف تُو پلٹ کے چل اپنے رب کی طرف راضیتاً اس حال میں کہ تُو اپنے رب سے راضی ہے مرضیتاً اور تیرا رب تُش سے راضی ہے فَدُخُلِي فِي عِبَادِي تُو داخل ہو جا میرے بندوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تُو میرے بندوں میں میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا وَدُخُلِي جَنَّتِ اور میری جنت میں داخل ہو جا یہ جو خوشخبری ہے ایمان والے نفس کو نفس مطمئنہ کو یہ خوشخبری موت کے وقت بھی دی جاتی ہے جب اس کی روح قبض کرنے لگتے ہیں فرشتیں تو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں یَا اَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اور قیامت کے دن آخرت میں بھی اس کو یہی پیغام دیا جائے گا کہ تُو اپنے رب کی طرف سکون سے چل اور اپنے اللہ کے نیک بندوں میں تُو شامل ہو جا اور اللہ کی جنت میں تُو داخل ہو جا تو یہ صورت الفجر تھی جس کی آیات آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے سب سے جو پہلا سبق ہمیں ملا کہ ذلہجہ کے عشرے کی فضیلت معلوم ہوئی فجر کے وقت کی فضیلت معلوم ہوئی یوم النہر کی فضیلت معلوم ہوئی یوم عرفہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ وہ قیمتی اوقات ہیں یہ وہ قیمتی دن ہیں یہ وہ قیمتی راتیں ہیں جن کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے اللہ تعالی اپنے جس مخلوق کی قسم کھائے تو اس کی عظمت بیان کرنے کے لئے اس کا مقام بیان کرنے کے لئے بھی اللہ تعالی قرآن کریم میں قسم کھاتا ہے دوسرا سبق یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے قضاء اور قدر کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اگر ہماری روزی روٹی میں اللہ تعالی نے تنگی لکھی ہے تو دنیا کی ساری محنت اور کوشش کر کے بھی ہم اس کو کشادگی میں تبدیل نہیں کر سکتے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہمیں محنت اور کوشش سے باز نہیں آنا چاہیے مگر تقدیر پر مکمل ایمان بھی ہونا چاہیے یہ ایمان ہمیں دنیا کی مسئیبتوں میں پریشانیوں میں بکھرنے نہیں دے گا جب اللہ تعالی اپنے بندے کو آزماتا ہے تو اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو روزی کو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے اور روزی دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جو یتیم ہوں جو کمزور ہوں ان کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنی چاہیے بلکہ ان کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے اللہ نے فرمایا تم یتیم کا احترام نہیں کرتے اس کے بعد چوتھا سبق یہ ملا اللہ نے فرمایا کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو تو مال کی اس محبت میں کمی لانے کے لئے ہمیں پابندی سے کچھ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکالتے رہنا چاہیے پانچوہ سبق یہ ملا کہ اللہ تعالی کی ایک صفت ثابت ہوئی صفت مجیع آنے کی صفت اللہ تعالی قیامت کے دن آئے گا یہ صفت ثابت ہے قرآن کریم کی اس آیت سے اور اللہ کے نبی کی صحیح احادیث سے اور اس صفت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کیفیت کیا ہوگی آنے کی وہ ہمیں نہیں معلوم لیکن آنا ثابت ہے اور آنے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے نہ تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کی تعاویل کرتے ہیں نہ ہم نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح آئے گا یعنی ہم اپنے آنے مخلوق کے آنے سے تشبیح بھی نہیں دیتے ہیں ایک سبق یہ بھی ملا ہمیں کہ دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے ہم زیادہ زیادہ نیک آمال کر لیں کیونکہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے یا لی تنی قدم تول حیاتی اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آمال کیے ہوتے کچھ نیکی کے کام کیے ہوتے ساتھوہ سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں حسن خاتمہ کی دعا کرنے کبھی بھی ہمیں سے کسی کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خاتمہ نصیب فرمائے کہ جب ہماری روح نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہم سے کہیں یہ سبق بھی ہمیں اس سورت کریمہ سے معلوم ہوا اور آٹھوہ سبق یہ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی تین اہم صفات ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تین اہم صفت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ وہ اتمنان والے ہوتے ہیں بے چین نہیں رہتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی کمی بھی دے دیں تب بھی ان کے اندر اتمنان رہتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایتوہن نفس المطمئین نہ کہا دوسری ان کی صفت ہوتی ہے راضیتن وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں اور تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے یہ تین صفات اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر بھی پیدا فرماتے ہیں تو یہ صورت الفجر تھی اب اس کے بعد جو اگلی صورت ہے قرآن کریم کی وہ نائنٹی نمبر کی نوے نمبر کی صورہ ہے صورت البلد ہے اور اس کے اندر ٹوٹل بیس آیتیں ہیں یہ صورت بھی مکی ہے آئیے اس صورت کو بھی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاظ البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وَأَن تَحِلُّم بِحاظ البلد اور اے نبی اس حال میں کہ آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں خل کے معنی مقیم بھی ہوتا ہے رہنے والا اقامت اختیار کرنے والا نازل ہونے والا ریزیڈنس اختیار کرنے والا اور خل کا ایک معنی اور ہوتا ہے جو حرم کا الٹا ہے چونکہ شہر مکہ جو ہے یہ حرم ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَن تَحِلُّم بِحاظ البلد اے نبی یہ شہر آپ کے لیے کچھ وقت کے لیے حلال ہوگا کچھ وقت کے لیے جو پابندیاں ہیں اس شہر کے اندر جو ریسٹرکشنز ہیں کہ اس شہر میں جنگ نہیں کی جا سکتی یہ پابندیاں مستقبل میں کچھ وقت کے لیے آپ کے اوپر سے ہٹائی جائیں گی یہ قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی اور ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو ظاہر ہے کہ اتنے دیر کے لیے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرم کو حلال کیا تھا اللہ کے پیارے ربی خود فرماتے ہیں صحیح بخاری کی ون زیرو فور اور صحیح مسلم کی ون تری فائی فور نمبر کے حدیث سے آپ نے فرمایا انہاز البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض یہ جو شہر ہے شہر مکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے حرمت والا حرام شہر قرار دیا ہے حرم بنایا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَتِ اللَّهِ تو یہ شہر شہر حرام ہے اللہ تعالیٰ کی حرمت کی وجہ سے الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت تک یہ شہر حرام رہے گا حرمت والا رہے گا لَا يُعْزَدُ شَجَرُهُ وَلَا يُخْتَلَ خَلَاهُ نہ تو اس شہر کا کوئی درخت کاٹا جائے نہ اس کی کوئی گھاس اکھاڑی جائے وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّنْ نَحَارِ اور میرے لیے بھی یہ شہر دن کے ایک حصے کے لیے حلال کیا گیا میرے اوپر سے جو پابندیاں ہٹائی گئیں کہ میں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے شہر میں داخل ہو جاؤں یہ پابندی بھی دن کے ایک تھوڑے سے حصے میں میرے لیے ہٹائی گئی وَقَدْ عَادَتُ حُرْمَتُ حَلْيَوْنْ قَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْ اور پھر اس کی حرمت لوٹ آئی جیسے کل اس کی حرمت تھی اَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ تو جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں تو اللہ نے فرمایا وَأَنْ تَحِلُّنْ بِهَازَ الْبَلَدْ اے نبی اس شہر میں یہ شہر آپ کے لئے حلال ہونے والا ہے اس کے بعد فرمایا وَوَالِدِنْ وَمَا وَلَدْ اور قسم ہے پیدا کرنے والے کی قسم ہے والد کی وَمَا وَلَدْ اور اس کی اولاد کی تو والد اور اولاد سے کون مراد ہے اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد سے مراد تمام انسان ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مکہ کی قسم کھائی جو کہ تمام بستیوں کی ماں ہے ام القرآن ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ام القرآن کی قسم کھائی اور بعد میں پھر اب البشر تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم کی قسم کھائی فرمایا وَوَالِدِنْ وَمَا وَلَدْ اور قسم ہے والد کی اور ان کی اولاد کی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ تحقیق کے ہم نے انسان کو پیدا کیا یقیناً بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا فی قبت مشکلات میں مشقتوں میں انسان کی پوری زندگی اشٹرگل کرتے ہوئے گزرتی ہے بغیر مشقت اور محنت کے انسان دنیا میں سخ بھی نہیں پاتا اور دکھوں میں تو پریشان رہتا ہی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں مختلع ہونے والا پیدا کیا ہے اَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں پاسکتا اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے يَقُولُ أَحْلَقْتُ مَالَ اللُّبَدَ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال لٹا دیا اڑا دیا خرچ کر دیا ظاہیر ہے کہ جو انسان اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا اور مال کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کمائی ہے اس کو جیسے تیسے جہاں چاہے وہ حرام اور نجاز طریقے سے اڑا دا رہتا ہے تو کہتا ہے اَحْلَقْتُ مَالَ اللُّبَدَ میں نے بہت مال اڑا دیا خرچ کر دیا اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَد کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا ہے اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَد اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَئِين کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن اور کیا ہم نے اس کی زبان نہیں بنائی کیا ہم نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور کیا ہم نے اسے دونوں راستے یعنی خیر کے اور شر کے ایمان کے اور کفر کے حق کے اور باطل کے راستے اس کو نہیں دیکھا دیئے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَى تو اس انسان سے ایسا کیوں نہیں ہوا اس انسان نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس نے گھاٹی کو پار کر لیا یہ گھاٹی کو پار کر لے اقبہ بولتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے بڑا مشکل راستہ ہوتا ہے اس کو عربی میں اقبہ کہا جاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں کو انسان کے لیے گھاٹی قرار دیا ہے پہاڑوں کا راستہ قرار دیا ہے یعنی شیطان کے حملوں سے شیطان کے وسوسوں سے اور خواہشات نفس سے بچتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلنا ویسا ہی ہے جیسے کسی اقبہ کو کسی پہاڑ کے راستے کو پار کرنا ہے تو اللہ نے فرمایا فلقتحمل اقبہ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انسان نے اس گھاٹی کو پار کر لیا وما ادراکمل اقبہ اور آپ کیا جانے کی اقبہ کیا ہے وہ گھاٹی کیا ہے وہ پہاڑی راستہ کیا ہے فکر اقبہ کسی گردن کو آزاد کر دینا کسی غلام کو آزاد کر دینا ہے او اطعامن فی یومن زی مسغبہ یا بھوک کے دن مسغبہ کے معنی ہے بھوک بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلا دینا ہے یتیمن زا مقربہ کسی رشتدار یتیم کو ایسے یتیم کو جو قرابت والا بھی ہو یتیم کا تو جو حق ہے وہ حق ہے لیکن اگر یتیم ہمارے ریلیشن میں ہو ہمارا کوئی ریلیٹیو ہو تو یہ حق اور بڑھ جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمیزی کی سکس فائف ایٹ نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے لیکن رشتدار پر صدقہ کرنے سے دو ثواب ملتا ہے صدقتن وصلتن صدقہ کا ثواب بھی ملتا ہے اور رشتداری کو نبھانے کا صلح رحمی کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یتیمن زا مقربہ گھاٹی کس کا نام ہے گھاٹی کو پار کرنے کا کیا مطلب ہے اللہ نے فرمایا کسی کردن کو آزاد کرنا یا بھوک کے دن کھانا کھلا دینا کس کو کھانا کھلا دینا یتیمن زا مقربہ کسی قرابت والے رشتے والے یتیم کو یا کسی مٹی میں پڑے ہوئے مسکین کو مٹی میں پڑے ہوئے مسکین سے کون مراد ہے علماء ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ایک قول نکل کیا ہے وہ کہتے ہیں مٹی میں پڑا ہوا مسکین انسان وہ ہے وہ اپنے گھر سے محروم اور زمانے کا دھتکارہ ہوا انسان ہے جس کے پاس اپنا کوئی گھر بھی نہ ہو اور اس کو مٹی سے بچانے والی کوئی چیز نہ ہو بے گھر بے چارہ بے مددگار جو انسان بے یار و مددگار ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے مسکین کو کھانا کھلاو یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا یہ ہے وہ نیکی کا راستہ جو گھاٹی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا لیکن یہ ساری نیکی گردن کو آزاد کرنا یتین کو کھانا کھلانا اور مسکین کو کھانا کھلانا یہ نیکی کب کام دے گی آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصُوا بِالصَبْرِ وَتَوَاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ پھر وہ ہو جائے یعنی یہ سارے کام کرنے کے بعد ثُمَّ كَانَ فِرْوَوْا ہو جائے مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے وَتَوَاصُوا بِالصَبْرِ اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی وَتَوَاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ اور ایک دوسرے کو رحم کی وسیعت کی اُولَائِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا یہ وہی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب میمنہ ہوں گے جن کے نامِ عمال ان کے داہینِ ہاتھ میں دیے جائیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ یہ وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں عَلَيْهِمْ نَارُ مُوسَدَا اور ان کے اوپر جو آگ ہوگی وہ مُوسَدَا ہوگی وہ ان کو ہر طرف سے کلوسٹ ان ہوگی پیک کر لے گی ہر طرف سے یعنی ایک تو آگ میں جلیں گے اور وہ آگ بھی ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئی ہوگی وہ ان کے اوپر مُوسَدَا یعنی ان کو کلوسٹ کر کے پیک کر کے ان کو رکھے گی تو یہ صورت البلد تھی جو ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا اس میں جو ہمیں لیسنس ملتے ہیں جو سبق ملتے ہیں سب سے پہلا ہمیں سبق ملا کہ زندگی کی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے اسٹرگل کرنے کے لئے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْد ہم نے انسان کو بنایا اور پیدا کیا ہے قبد میں مشکلات میں پریشانیوں میں اسٹرگل کرنے میں اگر زندگی میں ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہماری تخلیقی ایسی کی ہے کہ زندگی میں ہمیں ہر قسم کے دور اور حالات کو دیکھنا ہے دوسرا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملا کہ ہمیشہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدْ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ ایک کافر کی سوچ ہو سکتی ہے ایک مشرق کی سوچ ہو سکتی ہے ایک بے دین کی سوچ ہو سکتی ہے دیندار کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی ہے مومن کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی ہے ایک مومن ہمیشہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدْ یہ سبق بھی ہمیں اس سورہ کریمہ سے معلوم ہوا تیسرا سبق مکہ مکرمہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے شہر مکہ کی قسم کھائی اللہ تعالی نے اشارہ کیا اس شہر کی قسم اللہ تعالی نے نام بھی نہیں لیا اس چیز سے بھی اس کے عظمت معلوم ہوتی ہے اللہ تعالی نے نام نہ لے کر کے صرف اشارے پر اکتفا کیا کہ اس شہر کی یعنی شہر مکہ کی قسم اور پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کے بارے میں فرمو ہے اے نبی اس شہر میں آپ مقیم ہیں یا یہ شہر آپ کے لئے حلال ہونے والا ہے اس شہر کی قسم تو یہ شہر مکہ کی فضیلت اور اس کی خاصیت بھی معلوم ہوئی اور ایک سبق یہ ملا کہ ویسے تو ہمارا پورا جسم اللہ تعالی کی نعمت ہے جسم کا ہر آرگن اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے مگر آنکھیں اور زبان اور ہونٹ یہ بہت عظیم نعمتیں ہیں آنکھیں اگر نہ ہو انسان اللہ تعالی کی کائنات کو دیکھ نہیں سکتا اللہ تعالی کی ساری کائنات اس کے لئے تاریخ ہو جائے آنکھیں بڑی عظیم نعمت ہیں اور زبان جس سے اللہ تعالی کا انسان ذکر کرتا جسے اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کرتا اپنا سکھ دکھ لوگوں کو بتاتا ہے اپنے خیالات کو ایکسپریس کرتا ہے یہ زبان بھی اللہ تعالی کی عظیم نعمت اور ہونٹ بھی چونکہ جب ہم بولتے ہیں تو ہونٹ کے بغیر ہم نہیں بول سکتے تو ہونٹ اور زبان یہ آنکھیں ہونٹ اور زبان یہ تینوں اللہ تعالی کی بڑی عظیم نعمتیں ہیں اور پانچمہ سبق ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ کوئی دشوار گزار گھاٹی سے کم یہ کام نہیں ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مطلب کہ ہمیں مال کی محبت اپنے دل سے نکالنی پڑے گی تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اسی طریقے سے چھٹا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملا کہ جب ہم زکاة دیں جب ہم صدقہ اور خیرات دیں تو اپنے اقربہ کا خیال رکھیں اپنے ریلیٹیوز کا خیال رکھیں اگر ہمارے ریلیشن میں ہمارے رشتداروں میں کوئی ضرورت مند ہے ہم اس کو ترجی دیں اس کو پریفنس دیں اس کو ہم پہلے اس کا خیال کریں اس میں میں ثواب بھی زیادہ ہے اور قرآن میں اس کا حکم اللہ تعالی نے اس میں دیا ہے اور آخری چیز اس صورت کریمہ سے ہم کو معلوم ہوئی کہ ایمان کے بغیر نیک آمال اللہ تعالی کیاں کوئی ویلو نہیں رکھتے اللہ تعالی کیاں ان کا کوئی عجر نہیں ملے گا اس لئے کہ اللہ نے یتیم کو مسکین کو کھانا کھلانے کے بعد اور ان عظیم نیکی کے کاموں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا سُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا پھر وہ انسان ایمان والوں میں سے ہو جائے یعنی ایمان کے بغیر یہ نیکی ہیں اللہ کیاں قبول نہیں ہوں گی ایمان کی عظمت اور ایمان کی اہمیت بھی اس صورت کریمہ سے معلوم ہوئی تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم نے دو صورتوں کو سمجھا صورت الفجر اور صورت البلد ان دونوں صورتوں کا ترجمہ ان کی تفسیر اور ان سے حاصل ہونے والا سبق ہم نے آج کے اپیسوڈ میں سنا اور سیکھا اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس کورس کو بیان کرنے والے کی حق میں سننے والوں کی حق میں تمام لوگوں کی حق میں مفید بنائیں جو باتیں کہی جارہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دیں اور یہ جو صورتیں تیسویں پارے کی جن کو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں سمجھ کر کے نماز میں پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ